الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم asking sentences یا question sentences کریں گے ask a question and with a question mark begin with a question word who, what, when, where, why, how, did, do, will, would, could is for example what is your name تمہارا نام کیا ہے so what کے ساتھ جو sentence شروع and question mark is this your back کیا یہ تمہارا بیگ ہے no it is not do you watch television کیا آپ television دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو television دیکھتے ہیں ان کا دماغ خالی ہوتا ہے اور جو کتاب بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے تو پیارے بچوں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں ٹی وی پہ اپنا وقت سیاہ نہ کریں does احمد like milk کیا احمد دودھ پسند کرتا ہے yes he does where do you live تم کہاں رہتے ہو تو جب ہم کسی سے question پوچھنا ہوتا ہے تو ہم question marks end میں لگاتے ہیں let's practice چلے آئیں اس کی عملی مش کرتے ہیں practice makes perfect آپ کو پتا ہے کہ practice جو ہے وہ بندے کو کامل بناتی ہے the more you practice the better you get جتنی آپ practice کرتے جائیں گے اتنا بہتر ہوتے جائیں گے when you read when you write آپ جب بھی کبھی پڑھیں یا جب بھی کبھی لکھیں there are six questions to keep in mind آپ کو اپنے آپ سے six questions پوچھنے چاہیے who what when where how and why تو تب آپ کو سمجھ آئے گی تو سب سے پہلا question ہے who am I میں کون ہوں آپ نے کبھی سوچا رکے ویڈیو رکے اور سوچے کہ آپ کون ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے کیوں اس دنیا میں کس پرپس کے لئے آئے ہیں تو یہ سوالوں کے جواب قرآن مجید دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اپنا نائب بنا کے بھیجا پھر اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نطفے سے پیدا کرتا ہے پھر ہم بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے پہلے اپنی بڑاپا پورے کرنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں بزرگی دیکھ اور تمہیں سواریاں دی تمہیں رزق دیا اور اتنی لاکھوں کروڑوں کی مخلوقات میں سے اللہ نے صرف اکل مجھے اور آپ کو دی اور وہ اس لیے دی کہ ہم اللہ کو پہچانے اللہ کو پہچانے بغیر ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے آپ کہیں گے میرا نام کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم بنایا ہے اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پہ آجاؤ تو جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کی انبیاء کو مانتا ہے مسلمان ہے وہ مسلم ہے تو میرا اور آپ کا نام مسلم ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت آسیہ جب تھی وہ فیرون کی بیویں تھی اور فیرون بہت ظالم تھا وہ اللہ سے ایک دعا کرتی بھی رب ابنیلی اندہ کا بیتام فالجنہ اے میرے رب میرے لئے جنت میں گھر بنا دے کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ آرزی ہے ختم ہونے والی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں گھر دے ہاؤ آرٹ اینڈ سکائیو کریئیٹڈ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ پہلے زمین اور آسمان ایک تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے اور پہلے زمین اور آسمان ہر ایک چیز اللہ اس میں بنانے والا ہے When is the time our date یہ جو دن تبدیل ہوتے ہیں مہینے اور سال میں تبدیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تہر رہے ہیں تو پیارے بچوں وقت کی قدر کریں جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ نہیں آسکتا اور آنے والا کل کس نے دیکھا ہے آپ نے آج کو پروڈکٹیو بنائیں آپ محنت کریں آپنی زندگی بنائیں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے اللہ کا ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہے پھر اللہ یہ ہی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری چیزوں کو ایک وقت مقرر میں پیدا کیا وائر مین واس کریئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا میں بنایا اللہ نے دنیا میں اس لیے ہمیں بھیجا کہ اس نے موت اور زندگی کو اجاب کیا تاکہ تم میں سے کون اچھی عمل کرنے والے ہیں اچھی عمل اپنے اخلاق درست کرنا نرمی سے بولنا غصے کو پینا آسانیاں بانٹنا پیارے بچوں آپ کو ان سوالوں کے جواب ملے آئندہ قرآن بھی پڑھیں تو اپنے آپ سے سوال پوچھیں اس میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں ورنہیں سوالوں کے جواب اگر نہ پتا چلے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتا نہیں چلے گا اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری کیونکہ ایک سنت میں عمل کرنے کا سواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اگر سنت کے مطابق ہو تو ہم کتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں میرے پیارے جانتے عزیز بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا ماتنی زیادہ ماتنی زیادہ سکتے ہیں ماتنی زیادہ